بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے اس ویڈیو میں ٹاپک شروع کرنے لگے ہیں 1.6 اور یہ ٹاپک ہے مترتب جوڑی یعنی کہ ordered pairs اس میں ٹاپک کی تفصیل میں جانے سے پہلے جو چیزیں اگر آپ ان کی جن کا جو ٹائٹل ہے اس میں اگر غور سے دیکھیں تو ایک لفظ جاتا ہے order اور ایک لفظ جاتا ہے pair یہ order کا مطلب یہاں پہ ترطیب ہے pair کا مطلب ہے جوڑے اسی طرح مطلب کا بھی لفظ میرا خیال ہے کہ ترطیب سے ہی نکلتا ہوگا اور جوڑے تو ادھر بھی آگئے یعنی کہ یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ جوڑوں کی اور جوڑوں میں کچھ ترطیب کا چکر ہوگا ترطیب کا کچھ خیال رکھا جائے گا تو اگزیکٹلی یہی بات انہوں نے جو ہے نو ٹاپک میں بتائی بھی ہے کہ کوئی سے بھی دو عداد کب جوڑا لے لیں ہے جیسے میں کوئی لے لیں پانچ سو ایک اور دوسرا ہے سات لاکھ بیانوے ہزار تین سو ایک یہ جوڑا بن گیا تو یہ جوڑا میں نے اب بنا دیا اب ترطیب ترطیب کا مطلب یہ ہی ہوگا نا کہ ایک ہی ہے تو ایک ہی ہے تو ان کی ترطیب کا مطلب یہ کہ پہلے کون سا آ رہا ہے اور دوسرے نمبر پر کون سا آ رہا ہے ٹاپک یہ کہتا ہے کہ کوئی سے دو عداد کا جوڑا ہے جس میں ترطیب کا خیال رکھا جائے یعنی کہ کوئی یہ چیز پہلے آ رہی ہے یہ بعد میں آ رہی ہے تو یہ برابر نہیں ہوگی اگر آپ سات لاکھ بانوے ہزار تین سو اکیس کو پہلے لکھ دیں اور پانچ سو ایک کو بعد میں لکھ دیں یعنی کہ ڈیفینیشن کے مطابق یہ ایک علیدہ سے چیز ہے اور یہ ایک علیدہ سے چیز ہے حالانکہ نمبر تو وہ ہی ہے ٹھیک ہے اب وہ یہ کہتے ہیں مزید کہ اس ٹاپک میں کہ جو پہلے والا ہوتا ہے اس کو وہ ایکس کہتے ہیں دوسرے کو وای کہتے ہیں اور جو طریقہ ہے ان کو رپریزنٹ کرنے کا جنریک وہ یہ ایکس اور وای تو اگر میں اسی اس کی بارے میں بات کروں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایکس وای برابر نہیں ہے ایکس اور وای ایکس کے اب یہاں پہ جو چیز سمجھنا بہت ضروری ہے وہ یہ کہ بھئی ایکس اور وای وای ایکس سے برابر کیوں نہیں اس کی یہ کیا بات ہی لفظ تو وہی ہے نا الفاظ وہی ہیں پانچ سو ایک ہے اور یہ والا ہے تو یہ اس کے برابر کیوں نہیں ہے تو میں آپ سے کہوں گا کہ آپ پلیس تھوڑی دیر کے لیے اس تھارٹ کو ذرا روک کے رکھیں اپنے اس سوال کو روک کے رکھیں ہم اس کا جواب جو ہے نا وہ ابھی آگے آکے جواب معلوم کرتے ہیں میں اگلا ٹاپک 1.6.1 شروع کرتا ہوں اس کے بعد جب ہم اس سے اگلا ٹاپک جو کہ کارٹیزین پلین کا ہے نا کارٹیسی محدود نظام اور کارٹیسی مستوی یعنی کہ کارٹیزین کوارڈینیٹ سسٹم اور کارٹیزین پلین جب اس ٹاپک کے پہنچے گے نا تو میں اس کی طرح واپس آنگا اچھا جب 1.6.1 کرتے ہیں یہ ٹاپک ہے سیٹوں کا کارٹیسی حاصل ضرب کارٹیزین پروڈکٹ آف سیٹس اس کا سادے لفظوں میں انہوں نے بک میں انہوں نے اس کی ڈیفنیشن دی ہوئی ہے جنیدک ورڈز یوز کیے ہیں لیکن میرا خیال ہے اس کو سمجھنے کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے کے اگزیمپل لیں جیسے جی ایک سیٹ ہے اے وہ ہے وان اور مائنس وان پر مجتمع ہے بی سیٹ ہے یہ بکی اگزیمپل میں کر رہا ہوں بی ہے زیرو اور ٹو کا تو جو کارٹیزین پروڈکٹ ہے نا وہ ہوتا ہے کہ فرض کرو کہ آپ اے کا کارٹیزین پروڈکٹ بی کے ساتھ بنا رہے ہیں تو اسے اے کروس بی کہتے ہیں تو یہ ان تمام آرڈرڈ پیرڈ پر مجتمع ہوگا ان آرڈرڈ پیرڈز کو نا آپ یوں سمجھیں کہ اے اور بی جنیرک کہتے ہیں تمام آرڈرڈ پیر اے بی پر مجتمع ہوگا جس میں اے جہاں فرض کریں وہ اے کا رکن ہے اور جب بی جو ہے نا وہ بی کا رکن ہوگا یعنی کہ وہ اے سے بلونگ کرے گا ہمجھے ایسے لکھنا چاہیے نہیں سمجھائی کوئی مسئلہ نہیں سیٹ ان کو اب حل کرتے ہیں آپ سمپلی یہ کرتے ہیں کہ اس کی ارکان اور ان کے ارکان ان کو ملا کے آپ ان ارکان کو اور اس کے ارکان کو ملا کے آپ آرڈرڈ پیرز بنانا شروع کر دیتے ہیں بس اتنی سی بات ہے اور ان کا جو سیٹ ہوتا ہے نا اس سے آپ کہتے ہیں اے کروس بی یعنی کہ حاصل ضرب کارٹیزین حاصل ضرب مثال کے طور پر آپ فرض کریں ان کا بناتے ہیں اے کروس بی تو کیا ہوگا پہلا وان لے گئے نا اس کا ارکان لے لیں اس کا دوسری سیٹ کا آپ رکن لے لیں زیرو اس کے ساتھ بنا دیں پھر آپ وان دوبارہ سے لے کے یعنی کہ پہلے کو لیں اور اس کے آرڈرڈ پیرز بنائیں دوسرے والے کے تمام فرام کے تمام ایلیمنٹس کے ساتھ تو ان کو من قbre پہلے میں پہلے لیا ہے اس کے بعد میں ان کا ارڈر پیرز بنا رہا ہوں بے فرام کے تمام بی سٹ کے تمام ارکان کے ساتھ پہلا میں ہمی لے ani ہی زیرو ایрь میں بے تمہیںاتے لئے اب میں ہیساء ایچھی سارتے پی اٹسшие بنا ل occup pair تو پی امروزہ ڈرعگنگا زیرو اللہ لے لوں گا ثم میں ہمiénس یسے بھی ایک ہی ہے جس میں میں نے اس کا پہلا والا element لیا ہے اور اس کے تمام elements کے ساتھ ایک ایک کر کے audit پر بنا دیا one zero کیا پھر one two کر دیا پھر میں نے اس کا دوسرا والا لیا minus one اس کا پہلا لیا zero پھر minus one کو لے کے دوبارہ سے two کے ساتھ لیا اگر اس میں آگے three بھی ہوتا four بھی اور بھی elements ہوتے تو پھر one zero one two اور one جو بھی تیسرا والا element ہوتا ادھر اور اسی طرح اگر one minus one کے بعد minus two بھی for example ہوتا تو پھر میں یہ کرنے کے بعد پھر وہ let's say کہ minus two ہوتا تو میں minus two کر کے تو پھر zero کر دیتا minus two کر کے تو بھی two کر دیتا یہ پہلے zero کے ساتھ بناتا پھر two کے ساتھ بناتا لیکن یہ ہے نہیں تو ان کی بات ختم ہو گئی تو کہنا کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کارٹیزن پروڈکٹ a cross b بنایا ہے جس میں آپ نے ordered pairs بنائے ہیں اور ایسے ordered pairs بنائے ہیں جن کا پہلا والا جو ہے وہ رکن جو ہے وہ پہلے سٹ سے آتا ہے دوسرا والا دوسرے سے آتا اب جناب اگزامپل کو تھوڑا سا مشکل کرتے ہیں اور ہم b cross a نکالتے ہیں اب b cross a کیا ہوگا کہ پہلے b آئے گا تو پہلے b کے elements لیں گے آپ واپس میں zero اب پہلا لے کے تو آپ اس کے سب کے ساتھ ordered pair بنانے ہیں پہلے آپ نے one کے ساتھ بنا دیئے پھر zero لے کے minus one کے ساتھ بنا دیئے پھر دوسرے two لیا one کے ساتھ بنا دیئے two لیا دوبارہ سے یہ والا minus one کے ساتھ بنا دیا اب آپ بتائیں کہ کیا یہ اس کے equal ہے یہ one zero ہے یہ zero one ہے اب دیکھیں جناب دیکھنے میں تو یہ بالکل ایک جیسے ہی لگتے ہیں one zero zero one وہی چیزیں ہیں اسی طرح یہ one two یہ تو بالکل ملتا جلتا ہے اس میں کیا فرق ہے one two وہی two one اسی طرح یہ minus one zero ہے یہ zero minus one ہے یہ minus one two ہے two minus one ہے چیزیں تو وہی ہیں نا اب تو آپ کیا بتا سکتے ہیں کہ a cross b b cross equal ہے جواب ہے نہیں کیونکہ جو ہم نے definition پڑی تھی اس میں تھا نا مطلب تب جوڑوں کی audit پیرسی کے x y برابر نہیں ہے y x کے یعنی کہ one comma two برابر نہیں ہے two comma one کے کیوں نہیں ہے اس کے بارے میں بات کریں گے لیکن یہ اس طرح define ہوا ہے maths کے اندر ٹھیک ہے تو اس طرح a cross b b cross a کے equal نہیں ہے اب اگر آپ کو یہ سمجھ آ گیا تو آپ بک کی definition 1.6.1 کی پڑھیں گے تو آپ کو بڑی احسانی سے سمجھ آ جائے گی لیکن میں جو اس کے نوٹ میں چیزیں وہ دور explain کر دیتا ہوں کہ اگر ایک خالی سیٹ ہو اس کا a کے ساتھ اگر آپ بنائیں گے نا cartesian product تو وہ کیا آئے گا سوچیں یہ کچھ بھی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں کہ آپ کسی سیٹ کے ساتھ cross product بنائیں گے تو کیا آئے گا خالی سیٹ آئے گا کیونکہ پھرس کریں اے سیٹ کے ارکان ہے جی one two three لیکن ادھر دوسری خالی سیٹ ہے نا تو خالی سیٹ جب میں ordered pair بنانے لگا ہوں فرس کرو مجھے یہ والی ordered pair بنانے لگا ہوں تو مجھے یہ ایک طرح سے پہلا سیٹ ہے اور یہ ایک طرح سے دوسرا سیٹ ہے پہلے سیٹ کے مجھے elements لکھنے میں لکھنے کے لئے تیار ہوں اب مجھے پہلے سیٹ کے یہاں پہ element لکھنے ہے نا اور اس کے بعد میں اے کا let's say one choose کروں اسی طرح پہلے سیٹ کا element لکھنا ہوگا اس کے بعد میں دوسرے سیٹ کا let's say a set ہے تو مجھے پھر a set کا two choose کروں گا اسی طرح مجھے یہاں پہ پہلے سیٹ کا element لکھنا ہوگا اس کے بعد میں پھر تیسرے set a کا 3 choose کروں گا تو یہاں تو کچھ بھی نہیں آسکتا کیونکہ اگر element آتا ہے میں مثال دے رہا ہوں جی 3 آتا ہے تو پھر خالی set رائی نہیں اگر وہ خالی set آتا تو یہاں نہیں آسکتا اگر element نہیں آسکتا set بھی بن سکتا audit pair set بھی نہیں بن سکتا لہٰذا خالی set cross product خالی set cross a لیں تو خالی set آئے گا اچھا دوسری طرف اگر آپ یہ لینا چاہیں تو یہ کیا آئے گا اس logic کو لے کے چلیں دیکھیں آپ یوں کریں گے نا لیٹس کہ یہ one ہے تو a one لیں لیں گے اس کے بعد آپ کو دوسرا element خالی set سالانا پڑے گا ادھر اسی طرح اگر ایک two لکھنے لگتے ہیں تو دوسرا element خالی set سالانا پڑے گا ایسے کر کے تو خالی set کھانے تو رکن ہے ہی نہیں exactly یہ logic جب وہ رکن ہی نہیں ہے تو audit pair نہیں بنے گا اگر audit pair نہیں بنے گا تو set نہیں بنے گا تو set کچھ بھی نہیں ہے کوئی audit pair نہیں لگا یہ بھی خالی set آج گا جیسے کہ یہ آیا یہ بھی خالی سالانا ٹھیک ہے یہ important چیز تھی اس کے اندر اب ہم topic 1.612 شروع کرتا 1.612 شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو میرا خیال ہے کہ جواب دینا چاہوں گا اسی اس کا جو ہم نے یہاں پہ چھوڑی تھی کہ order pair میں یہ کیوں ضروری ہے کہ x y برابر نہیں y x کے 1 2 برابر نہیں 2 1 کے اچھ اس کا جواب دینے کے لیے میں آپ کو ایک map دکھاتا ہوں گو کہ 1.6.2 کا جو بک میں material دیا ہے وہ بھی آپ کو جواب سمجھنے میں help کرے گا لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک different چیز دکھانا چاہتا ہوں اور پھر اس کے بعد اس کو سمجھیں گے اور اس آپ میں سے بہت سرے لوگوں نے maps دیکھ ہوں جیسے فرض کریں آپ جس شہر میں رہتے ہیں جیسے لہور میں رہتے ہیں اسلامباد میں رہتے ہیں جہاں بھی بھی رہتے ہیں اس کے maps دیکھ ہوں گے پورے شہر کا map depend اندر ایک نقشہ جس ساری ساری سڑکوں کے نام لکھے میں خاصی بڑا map ہوگا خاصی ڈیٹیل آپ سے کہا جائے کہ اس کے اندر فلان گلی محلہ شہر کا حصہ لوکیٹ کریں تو آپ کو دیر لگے گی کہا پہ نہیں کہا پہ نہیں اگر وہ آپ کا اپنا شہر ہے اور اپنا وہ محلہ ہے تو آپ شاید بڑی آسانی سے فوراں ریفرنس کر کے پہنچ جائیں لیکن اگر کوئی نیا شخص آیا ہے وہ map دیکھ رہا ہے یہاں فرض کریں کہ آپ لہور سے باہر کا شخص لہور میں آرہا ہے اور وہ map دیکھ رہا ہے تو اس کو وہ چیز ڈھونڈتے ہوئے دیر لگے گی کیونکہ نقشہ پہ بہت زیادہ چیزیں ہیں تو اس کی سہولت کے لئے maps پہ کیا کیا ہوتا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ travel map لہور میں نے ایک ویب سائٹ سے نکالا ہے انہوں نے کیا کیا ہوتا ہے کہ horizontal site ABC اس طرح کر کے لکھا ہوتا ہے اور vertical site 1,2,3,4 ایسے کر کے لکھا ہوتا ہے تو یہاں ممکن ہے کہ horizontal اس طرح ڈبوں میں اس طرح لائنوں میں 1,2,3 اور vertically ABC اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن اس map میں برحضل یہ دیکھیں horizontal line ABC vertical numbers اب یہاں پہ لکھا ہے شالہ مار باغ تو کسی نے شالہ مار باغ ڈھونڈا ہوں تو اس کا ریفرنس آسان ہے کہ D اور 7 یا 8 جہاں ملتے ہیں وہاں شالہ مار باغ ہے تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ سائٹ پہ انہوں نے نقشے کی جو کی دی ہوتی ہے امپورٹنٹ چیزیں بتائی ہوتی ہیں وہ اس میں نام لکھتے ہیں چیز کا جیسے یہ میرا خیال ہے پرل کانٹینینٹل شاہ رائے کائد آزم غالباً لکھا ہے بہت ہی مہدم سا ہے لیکن بارال کچھ ایسا لکھا ہوا ہے تو یہ K14 پہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ K ٹھیک ہے نا اس رو میں چلتا جاؤں اور جہاں وہ 14 کو کٹ کرے گا اب 14 کی یہ جگہ بنتی جہاں میرا یہ پرنٹر کا ہے تو اس کو نیچے لے کے آئیں یہ K لے جی یہاں کر کے K 14 اب یہاں پہ کر کے جو جیسی اس کی بھی بات کر رہے ہیں وہ K 14 پہ ہے تو یہاں پہ کر کے ٹھیک ہے اب ایک اور جی YMCA شہرائے قائدہ عظم N13 پہ ہے 13 یہ والی لائن ہے ٹھیک ہے اور N یہ ہے تو یہ دیکھیں YMCA لکھا ہوا ٹھیک ہے اس طرح کر کے آپ اس چیز کو لوکیٹ کر سکتے ہیں اب امیجن کریں کہ یہ ایک طرح سے جو ڈبا ہے کسی بھی سٹی کا یا کسی بھی لوکیشن کا جیسے YMCA کا تو ایک طرح سے یہ آرڈرٹ پہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو بتایا جائے کہ یہ N13 میں تو یہ N اور وہ 13 ٹھیک ہے نا اب اگر آپ کو میں اس کو الٹا کر دیا جائے ٹھیک ہے تو کوئی بندہ غلط پڑھ لیا اسے ٹھیک ہے تو ممکن ہے نا کہ وہ اس پوائنٹ تک نہ پہنچ سکے اس لئے ترتیب ضروری ہے نا کہ پہلے آپ N کو دیکھیں پھر 13 کو دیکھیں کیونکہ اگر آپ 13 کو بھی پہلے دیکھ لیں N کو دیکھیں تو ایٹلیس اس میپ میں تو آپ وہاں پہ پہ پہنچ سکتے ہیں لیکن آپ کو ہلکا پل کا اندازہ تو ہوا ہوگا نا کہ جو آرڈٹ پیر ہیں اس میں جو ترتیب ہے یا اس کا جو دو پیرز لیتے ہیں ان کا کانسیپٹ یہ نا کہ ان دو پیرز کی مدد سے سوری دو پیرز نہیں بلکہ ایک پیر کی مدد سے آپ چیزوں کو لوکیٹ کر سکتے ہیں تو یاد رکھیں کی چیز ہے کہ آپ لوکیٹ کر سکتے ہیں دو چیزیں دو جو ایلیمنٹس ہیں ارکان ہیں آرڈٹ پیر کیا ان کی مدد سے آپ نقشوں پہ اور بہت ساری جگہوں پہ چیزوں کو لوکیٹ کر سکتے ہیں کسی پوائنٹ کا مقام بتا سکتے ہیں ٹھیک ہے اب اس سے اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو ابھی بھی میں نے پورا جواب دیا کہ ترتیب کیوں ضروری ہے کیونکہ دیکھیں میں اگر K13 یا L13 کسی چیز کی لوکیشن بتاتا ہوں تو اگر میں 13 پہلے پڑھ لوں گا K بعد میں پڑھ لوں گا تو پھر بھی مجھے میں اس جگہ پہ تو پہنچ جاؤں گا میں کہوں گا 13 میں پہلے پڑھ لیتا ہوں اچھا اس کا جواب یہ ہے اور میں یہ پہلا جواب دے رہا ہوں باقی جواب ٹاپک کی ڈیٹیل میں پتا چلے گا کہ یہ میپ انہوں نے ایک عام آدمی کے لئے لے مین کے لئے بنایا ہوا ہے اس کنفیون سے بچنے کے لئے انہوں نے ادھر A B C لکھی ہے ادھر 1 2 3 لکھی ہے لیکن امیجن کریں کہ ادھر بھی 1 2 3 لکھی ہو A B C D E F کی بجائے انہوں نے 1 2 3 لکھی ہو ادھر بھی 1 2 3 ہے اور ادھر بھی 1 2 3 ہے تو فرض کریں یہ 1 ہے یہ 2 ہے 3 ہے کسی چیز کی لوکیشن جیسے شالہ مار باہ کی ہے تو وہ کیا ہوگی اگر یہ بھی 1 ہو یہ 2 ہو یہ 3 اور یہ 8 تو اس کی لوکیشن شالہ مار باہ کی لوکیشن ہوگی 3 8 ٹھیک ہے اگر کوئی انسان اس کو الٹا پڑھ لے اور کہے جی کہ 3 8 میں ترتیب کی ضرورت نہیں ہے تو وہ کیا کرے گا اگر وہ 3 اوپر سے ادھر سے پڑھ لے 1 2 3 اور 8 ادھر سے گرنا شروع کر دے تو وہ کہیں یہاں کہیں پہنچ جائے گا یہاں تو شالہ مار باہ نہیں ہے لہذا آپ کا اندازہ ہو گیا کہ جب آپ دائیں بائیں یا موف کرتے ہیں تو اس میں آپ کے لئے بڑا ضروری ہے کہ آپ کس ریفرنس سے موف کریں ٹھیک ہے نا آپ مائپ میں ایک طرح سے دائیں بائیں جا رہے ہیں نا دائیں بائیں کہہ لیں لیفٹ فائٹ کہہ لیں نورٹ ساؤت کہہ لیں ایس ویس کہہ لیں بیسکلی تو اس میں آپ بیسکلی دو پوائنٹس کی مدد سے آپ کسی جگہ پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اگر وہ پوائنٹس کو ترتیب سے جانتے ہیں صحیح طرح نہ دیکھا جائے تو آپ غلط جگہ پہنچ سکتے ہیں تو ان میپس میں ان کنفیجن کو بچانے کے لئے انہوں نے ای بی سی لکھی ہوئے ہیں لیکن اگر ادھر بھی اگر آپ کو ابھی بھی نہیں سمجھ آئی کوئی مسئلہ نہیں تو ٹاپک ہم کور کرتے ہیں 1.6.2 تو اس میں آپ کو مزید اس چیز کا جواب جانا ڈیٹیل میں ملے گا اب ہم نے بات کی کہ ہمارے پاس جیسے آرڈر پہ رہے ہیں 1.2 اب میں کہتا ہوں اس کی کیا اہمیت ہے اس کے لئے یہ پورا کا پورا ٹاپک کارٹیزین کوارڈینیٹ سسٹم اور کارٹیزین پلین کا کارٹیزین کارٹیزین کوارڈینیٹ سسٹم اور کارٹیزین پلین کارٹیزین 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 پلین ٹھیک ہے؟ یہ ٹاپک ہے اس ٹاپک میں آپ گریجولی میرا خیالت چلیں تو زیادہ بہتر ہے بنیسبت اس کے بک کی طرح ہم فورا جمپ کر جائیں پورے کے پورے اس کے اندر دیکھیں آپ کے پاس فرض کریں نمبر ہیں نمبر ہیں ٹو ٹھری تو فرض کریں جیسے وہ لائن پر رپیزینٹ کرتے ہیں یہاں سے شروع ہو رہی ہے یہ ٹو ہے یہ ٹھری ہے یہ ٹھو ہے یہ ٹھو ہے یہ ٹھیک ہے نمبر ٹو کو آپ یہاں ظاہر کریں گے ٹھری کو یہاں پہ ظاہر کریں گے ٹھیک ہے نا؟ اچھا اب فرض کریں اس نمبر ہے جی مائنس ٹو اور ٹھری پھر آپ کو پتا نا کہ آپ لائن کو ادھر بھی ایکسٹینڈ کرتے ہیں اور ادھر بھی ایکسٹینڈ کرتے ہیں درمیان میں zero لے لیتے ہیں یہ one یہ two یہ three یہ four اسی صرف اس سائد پہ مائنس one مائنس two مائنس three مائنس four اور یہ سلسلہ چلتا جاتا ہے تو مائنس two کو آپ ادھر رپیزینٹ کرتے ہیں اور three جو positive ہے اس کو آپ ادھر رپیزینٹ کرتے ہیں ادھر مارک کرتے ہیں بہت آسان ہے لیکن آپ دیکھیں دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ جو ساری ڈائریکشنز ہیں بلکہ ایک سیکنڈ ٹھائریں یہ جو لائن ہے نا یہ دیکھیں یہ لائن ہے سیدھی لائن ٹھیک ہے یہ لائن ہے سیدھی لائن اس لائن کے اوپر اگر مجھے سیدھا جانا ہو تو یہ لائن میرے لئے بڑی ہیلپفول ہے ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے لیکن دنیا میں جب آپ ریال لائف میں کیا ہوتا ہے ریال لائف میں اگر آپ نے پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی پہ جانا ہے تو عام طور پر سیدھی سڑک نہیں ہوتی درمیان میں بلکہ کیا ہوتا ہے کہ درمیان میں یہ اور یہ بیلڈنگ ہے ٹھیک ہے یہ ایک اور بہت بڑی بیلڈنگ ہے ٹھیک ہے یہ جی ادھر ایک پارک بنا ہوا اب آپ اگر کوئی چڑھیا ہوئی ہیں آپ کوئی توتہ ہوئی ہیں تو پھر تو آپ اے اور بی بیلڈنگ سے چاہتا آپ کو فرق نہ پڑے رام سے سیدھر در در پہنچ جائیں لیکن ہم انسانوان کے لیے یہ ممکن نہیں ہے نا تو آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے آپ کو آپ کہتے ہیں جی اچھا ہے یہ سڑک بنی ہوتی ہے پہلے سڑک ایسے جا رہی ہے پھر سڑک جانا وہ ایسے جا رہی ہے پھر تھوڑا سا مجھے ادھر ہونا پڑے گا اور پھر مجھے ادھر آنا پڑے گا تو آپ یہ دیکھیں عام طور پر زندگی میں آپ کے مسئلے سیدھی لائن سے حل نہیں ہوتے فاصلے کے کہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہو تو آپ کو عموماً دائیں بائیں اوپر نیچے جانا پڑتا یہاں سے آپ اسٹ کو گئے پھر آپ نورت کو گئے پھر تھوڑا سا اسٹ کو گئے اور پھر آپ اس پوائنٹ بھی پہ پہنچ گئے تو کانسیپٹ سمجھنے کی کوشش کریں کہ آپ کو احساس ہو گیا ہوگا اس اگزامپل سے کہ سیدھی لائن کا کانسیپٹ ہے وہ بہت یوسفل ہے لیکن زندگی کے سارے مسئلے حل نہیں کرتا تو یہاں پہ کچھ اور ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا کوئی اور بھی ریفرنس پوائنٹ ہونا چاہیے تو کوئی اور بھی طریقہ ہونا چاہیے جس سے یہ آ سکے یہ جو سیچویشن ہے نا اس کا حل نکال سکے اس کو کسی طرح ہم بتا سکیں کوئی انسان ہم سے کوئی دوست کوئی مسافر ہم سے پوچھتا ہے کہ مجھے اے سے بھی جانا تھا ہم اس کو بتا سکیں کوئی پہلے ایسے جاؤ پھر اوپر کو جاؤ اوپر میند نورت کو جاؤ پھر جناب تم ایسٹ رو جاؤ پھر نورت کو جاؤ تو ہم اس کو یہ بتا سکیں اس کے لئے آپ کو کوئی ریفرنس پوائنٹ کو طریقہ ہونا چاہیے جسی طرح یہ سیدھی لائنوں کی وجہ کوئی اور سسٹم ہونا چاہیے تو یہ شاید بہت سارے لوگوں کے ذہن میں خیال آیا ہوگا لیکن عام طور پر کتابوں میں اس کانسپٹ کو ڈیویلپ کرنے کا جو اعزاز ہے نا وہ ایک فرنچ میتھمیٹیشن تھا اس کا نام تھا اردو میں انہوں نے رینی ڈی کارٹے لکھا ہوا انگلیش میں وہ یا فرنچ میں وہ ایسے لکھتے ہیں رینی اس کو کیسے پڑھتے ہیں آپ کو دکھاتا ہوں یہ جب میں نے سائی ڈھونڈی ہے اس پر انہوں نے اسیس کو بتایا ہوا یہ دیکھیں اس کو یہ رینی ڈی کارٹ ہے اس کو رینی ڈی کارٹ اس کو رینی ڈی کارٹ انگلیش میں اس طرح پڑھتے ہیں اور اس نے سکسٹین تھرٹی سیونڈ میں یہ کانسیپٹ دیا تھا اس کا کمال دیکھیں یہ دیکھیں ہم کہتے ہیں نا جیسا میں نے آپ کو سمجھایا ایک دو تین چار پانچ ہے یہ لائن ہے پھر میں نے کہا جی کہ اگر نیکٹیف نمبرز ہوتا آپ ادھر لگا دیتے ہیں اس کا کمال یہ تھا کہ اس ہوریزنٹل لائن کے ساتھ اس نے نا ایک یہ ورٹیکل لائن بھی بنا دی تھی اس نے سمپلی انیمیشن کو دیکھیں ایک اور لائن اور اس کو بعد نے گھما کے ایسے کر کے اس نے ورٹیکل لائن بنا دی دو لائنیں کراس کرتی بنا دی یہ حصہ کمال تھا اور اس اس کو آپ جائے نا وہ کارٹیزن پلین کہتے ہیں کارٹیزن کوارڈنیٹ سسٹم کہتے ہیں ٹھیک ہے کارٹیزن پلین اب دیکھیں اگر یہ اس کو دیکھیں تو چار حصے بائیں گے نا ایک یہ والا حصہ ایک یہ والا حصہ ایک یہ والا اور یہ والا اس کو ڈیٹیل سے بھی دیکھتے ہیں لیکن اس اینیمیشن سے بتا رہا ہوں کہ اس میں نے صرف یہ کمال کیا تھا کہ ایک دوسری ہوریزنٹل لائن کو گھما کے ایسے ورٹیکل کر دیا تھا اور اس کا نام جائے نا وہ آج تک کتابوں میں لکھا ہوا ٹھیک ہے ام شور اس کی بہت زیادہ اور بھی بہت ساری ہوں گی لیکن اس میں اس لحاظ کے صرف بات کر رہا ہوں کہ اس کی بیسیکلی تھیوریاں کانسیپٹ یہ تھا ٹھیک ہے آپ دیکھیں جب یہ ہمارے پاس بلکہ اس پہ بھی کر سکتے ہیں فرض کریں کہ آپ نے لکیشن فائیف ٹو پوائنٹ فائیف ٹو اس کے اوپر بنانا ہے ٹھیک ہے میرا خیال ہے میں یہ تھوڑا سا آپ کو پہلے بورڈ پر بتانا چاہیے پھر میں اس کی طرف آتا ہوں بہتر رہے گا میں واپس آ رہا ہوں اس کی طرف اچھا اس میں ہوتا ہے کہ آپ نے یہ ایک ہوریزنٹل جیسے آپ پہلے کئی زفہ لائن لگاتے آئے ہیں یہ لائن لگا دی جس میں درمیان میں زیرو ہے یہاں وان ہے یہاں ٹو ہے یہاں ٹھری ہے یہ فور یہ فائیف اور یہ سلسلہ ادھر کو چلتا جاتا ہے اور ادھر بھی آپ مائنس وان مائنس ٹو مائنس ٹھری منفی چار منفی پانچ اور یہ سلسلہ ادھر چلتا جاتا ہے اب جیسے میں نے کہا کہ رینے صاحب نے کیا کیا ایک اور ہوریزنٹل ساتھ لگانے کی بجائے اس کو نہ گھما کے زیرو میں سے گزرتی بھی ایسے کر کے انہیں لگا دیں اس لائن کا بھی جو زیرو ہے نا وہ یہاں پہ ہے جیسے اس کا یہ وان ٹو تھری پوزیٹیو اس سائٹ پہ نہ اس میں پوزیٹیو نمبر ادھر آنا شروع ہوگا اوپر کو یہ ایک کنونشن ہے ایک طریقہ کا رہسرہ لکھنے کا اور اس لائن کے جو نمبر ہے نیگٹیو وہ ادھر کوئن ہیں تو اس لائن کے پھر لا محالہ نیچے کو ہوں گے کیونکہ اوپر تو پوزیٹیو آ چکے ہیں ٹھیک ہے اب یہ آپ کا کارٹیزن پلین بن گیا اچھا اب ساری کنونشنز ہیں ٹھیک ہے مطلب یہ کہ کنونشن مینز کے لکھنے کا ایک معروف طریقہ یہ ہے کہ اس کو ایکس بلکہ مجھے وائٹ جوز کرنا چاہیے تھا اس کو ایکس ایکسس کہتے ہیں ایسے لکھتے ہیں یہ جو ایکسس ہے نا لائن اس کو ایکس ایکسس کہتے ہیں یہ دیکھیں اس کو اوپر وائے لکھتے ہیں اور نیچے وائے ڈیش لکھتے ہیں اس پوری لائن کا جو جنرل لفظ ہے وہ وائے ایکسسس ہے یہاں وائے یہاں وائے ڈیش لائن اگر آپ کہیں تو وائے وائے ڈیش ہے لیکن پوری جو جنرل لفظ ہے وہ وائے ایکسسس ہے دو خط ہے نا یہ خط ہے وائے وائے ڈیش یہ ایکسس جو کلاتا ہے یہ وائے ایکسس کلاتا ہے اور یہ ایکس اور ایکس ڈیش والی جو لائن ہے یہ آپ کا جو ایکسس ہے نا یہ ایکسس کلاتا ہے ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں گے گوھر کریں اس چیز پہ کہ میں دیکھ لوں بوکہ میں نے کوئی پوائنٹ مس تو نہیں کیا ہاں یہ دیکھیں میں نے جیسے پہلے بھی کہا یہاں پہ ایکس ایکسس کے پوزیٹیو نمبر ہے ٹھیک ہے نا ادھر نیگٹیو نمبر ہے اس کے ادھر وائے ایکسس کے ادھر اوپر پوزیٹیو ہے اور نیچے نیگٹیو نمبر ہے اگر آپ غور کریں تو بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ فرض کریں کہ میں کہتا ہوں جی آپ ایک نمبر ہے بلکہ ایک سیکنڈ ٹھائر جائیں ایک کنونشن اور بتا دوں اب ان کے اوپر آپ جیسے جیسے آپ نے ادھر نمبر ڈراؤ کیے تھے نا 1 2 3 4 5 مائنس 1 2 3 ایسے تو اسی طرح اس پلین کو اوپر بھی آپ ایک نمبر ڈراؤ کرتے ہیں مثال کے طور پر جی میں ادھر ایک نکتہ لیتا ہوں یہ آپ کے پاس یہ گراف پیپر وغیرہ بڑا خوبصورت بنا ہوتا ہے لائنے لگی ہوتی ہیں یہ ایک نمبر ہے یہ ایک پوائنٹ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی یہ ایک نکتہ ہے یہ پوائنٹ ہے اس کی جو ویلیو ہے نا اب آپ مجھے بتائیں کس کی ویلیو کیا ہے آپ کہیں گے یہ بھی 2 ہے یہ 2 ہے تو اس کی ویلیو 2,2 ہوگی ٹھیک ہے بہت آسان تھا اب میں ادھر ایک نکتہ لیتا ہوں جی اب بتائیں اس کی کیا ویلیو ہوگی نکتے کی کیا یہ 3,1 ہے یا یہ 1,3 ہے اس کا جواب یہ ہے کہ 3,1 ہے کیونکہ کنونشن یہ ہے کہ اس کے جو پوائنٹس ہوتے ہیں جو آپ بناتے ہیں اس میں پہلے ایکس کی ویلیو لکھی جاتی ہے بعد میں وای کی ویلیو لکھی جاتی ہے ہمیشہ یاد رکھی لہذا جو ادھر 2,2 تھا گو کہ دونوں 2,2 ہیں لہذا فرق کوئی نہیں پڑتا لیکن اصل میں یہ والا 2 یہ ایکس ایکسس کا 2 تھا اور یہ دوسرا والا y ایکسس کا 2 تھا تو صرف میں آپ کو ادھر یہ بات بتانی چاہ رہا تھا اس پہ آپ پوائنٹس کو ظاہر کرتے ہیں اچھا اب آپ ایک اور چیز دیکھیں یہ 1,2,3,4,5 یہ میں نے کیسے یہ لے لیا تو جناب آپ کو ایک چیز اور بتاتے چلیں کہ یہ y ایکسس ہے اس کے اس طرف x ایکسس کی positive value دیکھیں y ایکسس پورا کا پورا دیکھیں اور اس کے دائیں طرف دیکھیں سارے کی ساری x کی value positive ہے اب یہ فرض کریں پہلا فاصلہ جو point آیا 1 کا آیا اب y ایکسس سے فاصلہ ایسی line کا جو اس one میں سے گزرتی ہو اس پہ کوئی بھی point ہو کوئی point لے لیں یہ اس point کا یہاں تک فاصلہ بھی one ہوگا یہاں سے یہاں تک لے لیں یہ one ہوگا لہذا یہ one میں سے گزرتی ہوئی اس کے parallel y ایکسس کے جو line ہوگی ایک اس کا فاصلہ کسی بھی point کا y ایکسس سے فاصلہ one ہوگا اسی طرح two ہے میں two والی line بنا ہوں ایسے کر کے اس two والی line پہ کوئی بھی point لے لیں اس کا y ایکسس سے فاصلہ two ہوگا y ایکسس سے فاصلہ two ہوگا لہذا یہ جو بھارا point آیا تھا نا یہ والا یہ اس طرح آیا تھا کہ یہ دیکھیں یہ point basically اس line کے اوپر ہے لہذا یہ two یہ والا جو two ہے نا یہ والا یہ بتاتا ہے کہ آپ کا x ایکسس پہ point کیا ہے یا دوسرے لفظوں میں یہ جو point ہے یہ والا یہ y ایکسس سے کتنا دور ہے ٹھیک ہے اگر positive two ہے یہ ایسے کہ یہ ہے تو یہ point اس side پہ دو units دور ہے unit centimeter ہو سکتے ہیں millimeter ہو سکتے ہیں ان چیز ہو سکتے ہیں کچھ بھی ہو سکتا تو دو points دور ہیں اسی طرح آپ یہ آپ کے x ایکسسس ہیں x ایکسس اور اس کے اوپر y ایکسسس کے ساری value positive ہیں یہاں سے اوپر یہاں سے اوپر یہاں سے اوپر کیونکہ اوپر y positive ہے نا تو جس طرح یہ one ہے نا تو اگر اس one میں سے گزے ہوتی ہے کہ line کھینچوں اس طرح یہ two والی کھینچوں تو اس line سے کسی پیس سے بھی یہاں کا فاصلہ two والی line کا لیں گے نا one کا لیں گے تو یہ one unit ہوگا چاہے کہیں سے بھی لے لیں یہ one unit ہے اور یہ two unit فاصلہ ہے لہذا یہ جو two تھا نا اس کا مطلب یہ تھا اور اس طرح y ایکسس پہ یہ جو point ہے نا x ایکسس کے نسب سے دو units دور ہے لہذا یہ جو ہرا point ہے نا یہ پہلا two جو x کا ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ یہ جو point ہے وہ y ایکسس سے دو unit دور ہے اور دوسرا دو بتاتا ہے کہ یہ والا جو point ہے نا یہ x ایکسس سے دو unit دور ہے اس کو لے لیں یہ زیادہ clear ہے کہ یہ بتاتا ہے کہ یہ point ہے نا ہمارا three x ہے نا ایکسی value نا ایکسی جتنی value کو آپ یہاں کی ریفرنس سے دیکھتے ہیں یہ یہاں سے یہ جو ہمارا point ہے یہ والا یہ three units دور ہے اور one یہ بتاتا ہے کہ اس ایکسس سے x ایکسس سے y کی value اگر one ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ point جو نا one unit دور ہے تھوڑے در کے لئے ویڈیو کو یہاں روکیں اور اس کو ابزورف کرنے کی کوشش کریں یا اس کو دوبارہ سے repeat کر کے آپ سنیں اب آگے چلتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہاں پہ تو ہم نے کہا جی two two ٹھیک ہے اب فرض کریں کہ ایک point یہاں پہ ہے اگر میں کہتا ہے اس کی value بتائیں آپ کہیں گے یہاں جی کوئی مسئلہ نہیں سب سے پہلے value میں آپ کیا بتاتے ہیں x ایکسس کی value بتاتے ہیں نا لکھتے ہیں پہلے والی تو دیکھیں x ہے اب یہ point ادھر آ گیا تو یہاں پہ اس کی کی value ہے دیکھیں یہ point two والی line میں سے گزر رہا نا یہ تو اس کی value اب یہ two نہیں minus two کی line ہے یہ minus two ہوگی اس کی value اچھا اب یہ point ادھر سے جو line x ایکسس کے parallel ہیں جو کہ آپ کو y کی value بتائیں گی یہاں پہ y کی value ہوتی ہے نا اور y کی جو value ہوتی ہے وہ اب یہی دیکھتے ہیں نا x ایکسس سے فاصلہ کرتے ہیں y کی value کے لئے x ایکسس سے فاصلہ دیکھتے ہیں x کی value سے y ایکسس سے فاصلہ دیکھتے ہیں تو یہ کتنا دور ہے اس سے ایکسس سے فاصلہ دیکھتے ہیں ان سے ایک یونٹ اور دو یونٹ ٹھیک ہے میں repeat کرتا ہوں کہ اس کی x ایکسس کی value آپ نے پہلا x کی value دیکھتے ہیں نا x فری کمہ y ہوتا ہے x کی value کے لئے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ y ایکسس سے کتنا دور ہے میں نے شاہد اس وقت ایسے کر کے بتایا تھا تو y سے بتائیں کہ کتنا دور ہے one unit اور یہ two unit دور ہیں نا منس اس لئے آیا کہ اس سائٹ پہ x کی value negative ہوتی ہیں اگر یہ positive ہوتی ہے تو پھر ادھر کی بات کر رہے ہوتا ہے لیکن اس سائٹ پہ x کی value negative ہیں تو منس 2 آگیا اور پھر ادھر یہ 2 آگیا جو کہ ادھر y کی value positive ہے اب جناب آپ ادھر آجائیں یہ point لے لیتا ہوں اب دیکھیں پہلے x کی value آتی ہیں x کی value کیا ہے اسی logic سے x کی value یہ فرض کریں کہ اسی line میں سے گزر رہا ہے x کی value یہاں پہ کیا ہے minus 2 ٹھیک ہے اور ادھر y کی value کیا ہے y کی value negative ہے نا فرض کریں y کی یہ value line میں سے گزر رہا ہے تو یہ y کی value سے گزر رہا تو یہ بھی minus 2 کی line ہے اور اسی طرح یہ ہو کر point ادھر ہوگا تو یہاں x کی value positive ہے سائٹ پہ اور y کی value negative ہے ٹیک ہے اب آپ کہیں گے point تو 2 2 یہ ہے نا تو یہ minus 2 یہ minus minus 2 یہ minus 2 minus 2 minus 2 اس کی کیا اہمیت ہے اس کی اہمیت جانا وہ اس طرح بنتی ہے کہ آپ اس سے چیزوں کی سمت کا اندازہ لگا سکتے ہیں آپ اس سے چیزوں کے آپس میں فاصلے کا اندازہ لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے یوں سمجھیں کہ آپ نے ایک ڈیزائن کرنا ہے LCD LCD کمپیٹر کا منٹر ڈیزائن کرنا تو اس میں کوئی point آپ بناتے ہیں آپ کو پوری picture بنائیں گے نا یہ ایسے کر کے ایسے کر کے فرض کر گے ونڈوز کی کوئی picture بنی ہوئی ہے یہ آپ کی کمپیٹر کا منٹر ہے تو پیچھے سے وہ light آ رہی ہوتی میں سادہ لفظ استعمال کروں light آ رہی ہوتی light in پہ آکے پڑھ رہی ہے light تیزی سے پڑھتی ہے پھر آئیسا سے picture بن جاتی ہے تب یہ دیکھیں اب آپ کہنے کو کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس ان پوائنٹ کی کوئی values بنانی ہیں کہ یہ point کونس ہے یہ point کونس ہے ان کے آپ کو کوئی value بنانی پڑے گی نا پھر اس value کے مطابق light آپ کی پیچھے سے آئے گی آپ فرض کر رہے ہارڈ ور ڈیزائن کر رہے ہیں پھر light پیچھے سے آکے پڑھے گی پھر آپ کی یہ چیز illuminate ہو گئی چمکے گئی تو آپ کو اس طرح کر کے ایک چیز بنتی بھی نظر آئے گی تو وہ کیا کرتے ہیں کہ بجائے اس point کو zero لیں اور ادھر سے ادھر بطلب یہ اس point کو zero لے کے اس کو x axis بنا لیں اس کو y axis بنا لیں وہ ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ ایسے کر کے چار حصہ میں تقسیم کر لیں کیونکہ اس طرح چیزوں کو کیا کہنا چاہئے زیادہ حصہ میں تقسیم کریں تو پھر ان کا آپس میں coordinate کرنا آسان ہو جاتا ٹھیک ہے یہ اس کا فائدہ پھر ایک اور اس کا فائدہ ہی ہوتا ہے کہ فرض کریں کہ یہ آپ کی number line میں positive ہی رکھتا ہوں کہ zero one two three four five minus one minus two minus three four five مطلب یہ میں نے کیا کیا ہے کہ x کا یہ ہے یہ y ہے میں نے negative کو چھوڑ دیا میں نے صرف اور صرف یہ portion لے رہا ہوں ٹھیک میں میں کہتا ہوں two three point مجھے two two three point پہلے two x x x y y three لیکن دیکھیں ریال لائف میں ساری چیزیں positive تو نہیں نہ ہوتی کچھ چیزیں negative بھی ہوتی ہیں آپ temperature monitor کرتے ہیں کسی patient کا یا بعض پل کہ بہت خیر positive ہی ہوگا negative میں نہیں جائے گا لیکن بعض کو ایسا ہوتا کہ پانی ہے اس کا temperature برف بن جاتے بعد میں negative ہونے شروع آتا چیزوں کو negative temperature براگتے ہیں پھر negative numbers آپ کو یہاں پہ کہاں دکھائیں گے آپ کو negative numbers بھی دکھانے ہو سکتے نا تو اس کے لئے پھر آپ کو ادھر کو extend کریں پڑے گی نا لائن پھر آپ کو negative number کا concept لانا پڑے گا تو پھر ادھر بھی آپ کو negative number کا concept لانا پڑے گا کیونکہ چیز کی value negative بھی ہو سکتی ہے نا آپ کہیں گے بھی آپ نے یہاں تو negative کروا دی چیز کی value یہاں پہ بھی negative کروا دی یہ کیا بات ہی تو دیکھیں بعض قاتل ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ آپ جانا وہ بعض قاتل آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے کہ چیزوں کی wave form بنانی پڑتی چیزوں کی جب نیچر کے اندر بہت سارے phenomena ہوتے ہیں نا ان کی آپ ڈائیگرامز بناتے ہیں مثال کے طور پر بجلی ہے ٹھیک ہے بجلی کی ڈائیگرام آپ بنائیں نا تو کچھ وہ اس قسم کی wave ہوتی ہے کہ وہ وقت کے ساتھ بڑھتی ہے کام ہوتی ہے بجلی جب کے گھر میں آرہی نا کہ ایک وقت پہ اس کی value یہ maximum ہے پھر تھوڑے در بعد اس کی value کام ہوتی ہے اور کام ہوتی ہے کام ہوتی ہے یہاں پہ آکے پھر وہ اس کی value zero ہوتی ہے اس کے بعد پھر وہ value negative ہونا شروع کر دیتی آگے negative ہوتی ہے بڑھتی ہے بڑھتی ہے maximum negative ہو جاتی ہے پھر value کام negative ہونا شروع ہوتی یہاں پہنچ کے پھر وہ value zero ہوتی بجلی اپنی direction بدلتی ہے جیسے کام کہتے ہیں نا شاید میں تھوڑا سا ذرا ڈیریل میں جا رہا ہوں لیکن بجلی جو ہمارے گھر میں آتی ہے نا وہ اصل میں current اپنی direction بدلتا ہے direction بدلتا ہے تب ہی اسے آپ کہتے ہیں نا کہ AC current ہے تو اب یہ دیکھیں آپ آگے گئے پھر یہ value zero ہوئی پھر اس کے بعد دوبارہ یہ positive value بڑھنا شروع maximum positive ہوئی تو اس کے لئے آپ کو دیکھیں یہ آگے نا کہ یہ سارا positive یہ سارا negative ہے تو آپ کو یہ positive بھی چاہیے اور نیچے negative بھی چاہیے اچھا اب آپ بات آتی ہی کہ بھئی time تو positive ہوتا آگے کوئی چلتا ہے پیچھے کیوں نہیں پیچھے تو time نہیں نہ چلتا تو negative کی کیا ضرورت ہے تو عمومن جب آپ mathematics کے اور اس قسم کے questions solve کرتے ہیں تو آپ کو ایک reference point بنا لیتے ہیں اس سے آگے waveforms وغیرہ کی بات کرتے ہیں اس کے reference سے otherwise تو waveform تو یہ چلتی جائے گی جب تک بجلی آپ کے گھر میں آرہی ہے waveform چلتی جائے گی لیکن جب آپ lab میں ایک experiment کر رہے ہیں تو آپ reference point بتاتے ہیں اگر آپ کا یہ reference point ہے تو یہ اور چیز ہے اگر آپ کا reference point یہ بن جاتا ہے تو یہ اور طرح کی waveform بن جاتی ہے تو آپ reference point define جس سے آگے آپ بتاتے ہیں کہ یہ wave کس قسم کیا ہے اس کی nature وغیرہ کیا ہے تو اگین میں شاہد ڈیٹیل میں چلا گیا ہوں لیکن اب بس اتنا یاد رکھیں کہ نیچر میں آپ کو پوزیٹیو نمبر سے بھی ڈیل کرنا پڑتا اور نیگٹیو سے بھی ڈیل کرنا پڑتا تو اس کے لئے صرف اور صرف یہ جو concept سیدھی لائن کا پہ یہ ہے کہ ایک لائن لگا دیں وہ کافی نہیں آپ کو پوزیٹیو اور نیگٹیو دونوں اچائی ہوتے ہیں تو یہ نمبر ہوئی ہے پوزیٹیو وائ ایکسس کے یہ پوزیٹیو اور وائ ایکسس کے یہ نیچے نیگٹیو ایدھر positive x ایکسس کے اور ایدھر x ایکسس کے نیگٹیو واپس آتا ہوں میں اس پیج پہ اب آپ یہاں پہ نوٹ کریں گے کہ یہ جو دو لائنیں ہیں انہوں نے ایک دوسرے کو کٹا تو ایک طرح سے چار حصے بنا دیئے یہ پہلا والا بن گیا اس سے وہ convention یہ ہے کہ یہاں سے شروع کرتے ہیں اس سے first quadrant کہتے ہیں اس حصے کو second quadrant کہتے ہیں اس حصے کو third quadrant کہتے ہیں اور اس حصے کو fourth quadrant کہتے ہیں اچھا اب آپ نوٹ کریں گے کہ ہر حصے کے اندر value x اور y کی موجود ہیں لیکن اس particular حصے کے اندر جو بھی point ہوگا وہ x کی value بھی positive ہوگی y کی value بھی positive ہوگی یاد رکھیں پہلے x کی value بھی یہاں پہ x کی value negative آتی ہے اور y کی value positive آتی ہے اس حصے میں x کی value بھی negative ہے دیکھیں minus 2 minus 2 اس حصے میں کیا ہے کہ x کی positive ہے لیکن y کی negative ہے یہ چیز بھی یاد رکھنے کی ہے یہ quadrants کے اندر first quadrant میں دونوں positive ہوتی ہیں یہ آپ کو دیکھا جائے تو دائیگرام بڑی complex ہی بن گی لیکن اگر آپ چیزوں کو سمجھلیں تو کچھ مشکل نہیں بس آپ نے چیز یہ یاد رکھنی بھائی یہ line ہے یہ line ہے یہ x positive ہے ادھر x negative ہے یہ y positive ہے y negative اور positive negative کا reference point یہ ہوتا ہے یہاں سے ادھر کو x positive ہے یہاں دیکھیں ادھر کو x negative ہے یہاں سے ادھر کو y positive ہے نیچے کو y negative ہے تب اتنی سی بات آپ کو یاد رہ جائے گی تو پھر بہت آسان ہے کہ اگر کئی point جیسے میں کہتا ہوں جی کہ point ہے 7 اور 9 دونوں positive ہے x positive y positive point اس quadrant میں آئے گا فرض کریں یہاں پہ آتا ہے 7 9 میں کہتا ہوں جی point بنائیں minus 3 minus 4 تو دیکھیں y ادھر negative ہے x ادھر negative ہے تو اس quadrant میں point آئے گا negative x negative y فرض کریں یہاں پہ کر کے point آتا ہے minus 3 minus 4 میں کہتا ہوں جی آپ 7 minus 4 بنائیں تو یہاں آئے گا کیونکہ x ادھر positive ہے اور y ادھر negative ہے تو اس حصے میں یہ کہیں ادھر کر کے point آئے گا یہ چھوٹی سی چیز یاد رکھیں اس line کو کیسے بنانا ہے باقی چیزیں مشکل نہیں باقی چیزیں بہت ہی آسان ہیں ٹھیک کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ آپ بھی example کریں گے تو یہ چیز زیادہ بہتر طریقے سے آپ کو سمجھا جائے گی جیسے میں بھی example کرنے لگا ہوں page 25 کی اور وہ کہتے ہیں کہ مثال ہے page 25 کی کچھوں نے points دیئے ہیں 2 minus 3 minus 3 2 minus 3 minus 4 2 minus 4 ان points کو آپ جہنہیں وہ Cartesian plane پہ بنائیں تفرس کہ آپ کے پاس graph paper ہے وہ بنا ہوا یہ x ہے یہ آپ کا x dash ہے یہ y ہے یہ y dash ہے negative ہے ان پہ آپ نے کوئی convenient سے وہ scale لے کے points بنا لے 1 2 3 4 5 6 minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 minus 5 یہاں پہ y-positive 1 2 3 4 5 یہاں پہ minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 minus 5 اب 2 اور minus 3 parallax ہوتا ہے یہاں تو یہ minus 3 تو یہ اور یہ لائنیں یہ دیکھیں 2 کے نیچے چلنا شروع کر دیں ہیں دیکھیں یہاں کہیں آکے ملیں گے تو یہ 2 minus 3 ہوگا آگے minus 3 2 x minus ہے x ادھر minus ہے y positive ہے نا تو ہم ادھر دیکھیں گے ادھر اگر y negative بتاتا ہم نیچے دیکھیں تو یہ minus 3 2 آگیا minus 3 minus 4 x minus 3 ہے تو minus یہ minus 3 y minus ہے یہ بھی minus ہے یہ minus 3 minus 4 یہ میں نے minus لگائی میں ساتھ اگر نہیں لگے تو میں دوبارہ واضح کر دیتا ہوں یہ 2 minus 4 x positive ہے 2 x 2 y minus 4 ہے ادھر کر کر تنیا جائے گا آچھا ابھی بھی اگر آپ کو یہ مثال میں clear نہیں ہوئے کیونکہ میں نے تو ہاتھ سے بنایا بک میں دیکھ رہا خوبصورت سے سکوئر بنے ہوئے ہیں تو میں ایسا کرتا ہوں کہ آپ کو دکھاتا ہوں جو کہ میں نے ایکسل میں بنایا اس پر یہ پوائنٹ بناتے ہیں آپ کے لئے تو ایک سیکنڈ کے لئے رکھیں یہ دیکھیں کہ ہم نے ایک Cartesian plane بنایا ہوا ٹھیک ہے ایک سیکنڈ میں انک بغیرہ بھی سیٹ کرلوں جو ہوفلی کام کرے گا ہاں جی چل رہا اب یہ دیکھیں کہ اس میں یہ ایکس یہ ایکس ڈیش یہ 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 وائی ڈیش اب آپ کو فرص کرو پوائنٹ دکھانا جیسے بک کی اگزیمپل ہے پوائنٹ دکھانا ہے ٹو اور تھری تو دیکھیں پہلا ایکس ہوتا ہے تو دیکھیں ایکس پہ دو پوائنٹ جل ہیں یہ یہ سمجھیں کہ یہ جو لائنیں لگی ہیں ایک ایک یونٹ کی ہیں یہ پہلا یونٹ ہے یہ دوسرا یونٹ ہے تیسرا چوتھا اسی طرح یہاں پہ بلکہ لکھ لیتے ہیں one two three four either minus one minus two minus three minus four either one two three four either minus one minus two minus three minus four اب آپ نے دکھانا ہے two اور three پہلے ایکس ہی لائن پہ two چلیں یہاں two تک پہنچ گئے اب y three ہے y positive ہے اب اوپر کو چلنا شروع کر دیں one two three یہ پوائنٹ آگا ہے two three کہ پہلے آپ نے x کی لائن پہ دو یونٹ چلا اب y چونکہ positive ہے تو y اوپر کو positive ہے تو آپ نے اوپر کی طرف تین یونٹ چلا ہے پہلا یونٹ آیا دوسرا یونٹ آیا اور تیسرا یونٹ آیا two اور three جہاں یہ دو لائنیں ملی وہاں آپ نے پوائنٹ لگا دیا ٹھیک ہے اب اگلا والا پوائنٹ تھا اگزمپل میں minus three اور two اب پہلا x ہوتا ہے نا x negative کی طرف تین یونٹ چلیں پہلا یونٹ دوسرا اور تیسرا یونٹ یہاں پہ پہ پہنچ گئے ہیں y ہے two تو y اوپر positive ہے نا تو اوپر کو دو یونٹ چلیں پہلا یونٹ اور دوسرا یونٹ یہاں پہ آگے minus three اور two اگلا تھا minus three اور four minus three minus four sorry x پہلے تین یونٹ negative پہ چلیں یہاں پہنچ گئے اب y minus four جو نا y جو ہے وہ negative نیچے کو ہے تو آپ چار یونٹ چلیں نیچے کو ایک دو تین چار یہاں پہ minus three minus four آجا اب آخری والا جو part تھا وہ تھا two minus four اس کو میں تھوڑے سے ڈیفرنٹ طریقے سے آپ کو بتاتا ہوں لیکن end result وہ ہی ہے یہ two ہے نا تو جی یہ دیکھیں پہلا x ہوتا ہے نا تو x کا جو فاصلہ دیکھتے ہیں وہ y axis کی نسبت دیکھیں گے نا کہ ادھر کو کتنا ہے ادھر کو کتنا ہے کیونکہ یہ لائن زیرو سے گزر رہی ہے یہ تو آپ y axis سے فاصلہ دو یونٹ سے ایک positive سائٹ پہ دیکھیں کیونکہ یہ positive ہے تو یہ جو اس لائن پہ جتنا فاصلہ ہے نا وہ one unit کا کہیں سے بھی دیکھ لیں y axis کی نسبت اس لائن کا فاصلہ جو لائن x ایکسس سے one میں سے گزر رہی ہے نا unit میں سے تو اس کا فاصلہ y axis کے نسبت ہاتھ جگہ سے one ہے اور فاصلہ یہ نہیں کہ یہاں سے یہاں دیکھتے ہیں بلکہ وہ direct دیکھتے ہیں اسی طرح اس لائن کا جو فاصلہ نا وہ y axis سے دو ہے تو that means کہ ہمارا جو point ہوگا نا ہمیں دو unit والی line ہے نا تو یہ ہمارا point اس کے اوپر کہیں ہوگا ہمیں نہیں پتا کہاں پہ ہے ہمیں یہ پتا ہے کہ اس لائن کی اوپر ہے اچھا جی ایک چیز آگئی اب اگلہ ہے minus 4 یہ y کا فاصلہ ہوتا نا y axis کا point ہوتا ہے ہم تو y axis کا جو point ہوتا ہے نا وہ ہم دیکھتے ہیں اس کا فاصلہ دیکھتے ہیں x axis کی نسبت یہاں سے دیکھتے ہیں یہ reference point ہے تو یہ minus 4 ہے نا اس کا مطلب یہ ہے کہ نیچے کو چار unit یہ پہلے unit کی line ہے نا یہ دیکھیں دوسرے unit کی line ہے یہ تیسرے unit کی line ہے اور یہ چوتھے unit کی line ہے اب یہ دیکھیں کہ ادھر ہماری line of interest یہ والی تھی ادھر جو ہماری line جو ہے چار unit دور ہے x axis کی نسبت دیکھیں یہ یہ فاصلہ دیکھیں یہاں سے دیکھیں یہاں تک دیکھیں minus 4 کسی جگہ سے بھی لینے یہ line کا فاصلہ 4 units ہیں لیکن minus 4 اس لئے کہہ رہے ہیں کہ وہ نیچے کو ہے اب ہماری یہ line اور یہ line کہاں ملی ہیں یہاں پہ ملی ہیں یہ ہمارا point ہے 2 اور minus 4 کا کہ جہاں پہ 2 والی line x کی اور y کی line minus sorry y کی minus 4 والی line یہ minus 4 والی line ہے y کی کیونکہ y کی value negative ہے یہاں cross کرتے ہیں میں بھی آپ کو یہ مشکل لگ رہا ہو آپ اس طرح کر لیں کہ بھئی minus 3 2 ہے تو پہلے minus کی ڈالیکشن میں 3 unit چلیں بعد میں y پہلے جو 2 ہے تو یہاں چلے جائیں اور جب آپ بہت expert ہو جائیں گے تو پھر آپ کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ سیدھے سادھا یہ دیکھیں گے آپ کو بتاتا ہوں minus 3 2 ہے تو آپ آنکھوں میں فیصلہ کر لیں اب minus 3 اور یہ minus 2 یہ 2 آہ ساری minus 3 اور یہ minus 3 یہ اور یہ 2 یہ تو آپ فٹا فٹ جہاں پہ خود ہی پہنچ جائیں گے ایسے کر کے بہت تیزی سے پریکٹس والی بات ہے لیکن چیزیں بہت آسان ہیں تو ہم شور کہ آپ کو Cartesian plane پہ پوائنٹس بنانے آگئے ہوں گے سیدھی سادھی x axis و y axis پوائنٹس یہ پوائنٹس یہ ادھر x خبیشن ادھرکنا کہ x ادھر positive ہے کہ x negative ہے y positive ہے و Y negative یہ چیز آپ کو یاد رہ گئی تو باقی کچھ بھی نہیں ہے ایک چیز میں آپ کو دوبارہ سے بتانا چاہ رہا ہوں میں نے حالانکہ پہلے بتائی ہے ابھی تھوڑی دو پہلے لیکن میں اُس کرنے تھوڑا سا واضح کرنا چاہتا ہوں اور اگر آپ کو سمجھ آگئی تو آپ کو یہاں سے آگئی ہے آپ کو ویڈیو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے ہم نے ٹاپک کور کر لیا اور ہم آگے ایکسرسائز شروع کریں گے اگلے ویڈیو میں اگر آپ کو ٹاپک میں تھوڑی سی کنفیجن ہے یا کوئی ٹائم ہے تو آپ یہ دوبارہ سے دیکھ لیں اگر آپ یہاں پہ ویڈیو ختم کر سکتا ہے یہ وائی یہ وائی ڈیش یہ ایکس ڈیش اور یہ ایکس میں وہ فاصلے کا کانسپٹ میں مجھے لگ دا کہ شاید کلیر نہیں ہو میں دوبارہ سے بتانا چاہ رہا ہوں جب آپ گراف پیپر بناتے ہیں تو یہ وائی کی لائن ہے یہ ایکس کی لائن ہے ان کا پس میں فاصلوں کا کیا کانسپٹ فاصلوں کا کانسپٹ یہ ہے یہ دیکھیں یہ زیرو پوائنٹ ہے اس لائن کے لئے تو یہاں سے آپ لیٹسک میں ون یونٹ فاصلہ یہاں پہ لیتا ہوں یہ ٹو یونٹس ہیں ٹھیک ہے جی اب فرض کریں کہ ایک پوائنٹ جو ہے نا وہ ٹھیک ہے میں اس میں سے بھی یہ میرا گراف پیپر ہے نا تو میں سمجھیں کہ ایسے گراف پیپر میں اس پر ایسے ڈاٹرڈ لائن بنی جو ون میں سے گزر رہی ہے اور ایک اور ڈاٹرڈ لائن بنی جو ٹو میں سے گزر رہی ہے بتانا میں آپ کو یہ چاہ رہا ہوں کہ جو ون یونٹ کی لائن ہے نا اس پہ کوئی بھی پوائنٹ لے لے یہ لے لیں یہ لے لیں یہ لے لیں جاد رکھئے گا ان سب کی اوپر ایکس کی ویلیو ون نہیں ہے وائی کی ویلیو کچھ نہ کچھ اور ہوگی ٹھیک ہے مجھے نہیں پتا بھی کیا ہے لیکن ایکس کی ویلیو سب پوائنٹس پہ پاننا ہے آپ کہیں گے کیوں بھائی ایکس کی ویلیو تو صرف یہاں پہ ون ہے ہوا میں اوپر چلا گیا یہاں پہ ایکس کی ویلیو ون کیا ہوگی اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ نے پرانا کانسٹ پڑھتا ہے نا سنگل لائن والا یہ والا کہ یہ زیرو یہ ون یہ ٹو یہ مائنس ون مائنس ٹو اس میں تو یہ بات ٹھیک تھی کہ ون یہیں پہ آتا تھا لیکن جب آپ نے یہ لائن انٹرڈیوز کروا دی نا تو ون جو ہے نا فاصلہ وہ صرف یہاں پہ نہیں رہتا پھر آپ جو فاصلہ میر کرتے ہیں وہ صرف زیرو پوائنٹ سے نہیں میر کرتے یہاں سے یہاں تک پھر آپ یہ صرف یہ والا فاصلہ نہیں دیکھتے یا اس پوائنٹ سے فرض کرتے ہیں اسی پوائنٹ سے آپ یہ والا فاصلہ نہیں دیکھتے جب یہ ایک ایکسز آ گیا تو پھر آپ فاصلہ پورے ایکسز اس ایکسز سے کہیں سے بھی میر کر سکتے ہیں لہذا اگر یہ پوائنٹ ہے نا تو اس کا فاصلہ آپ نے وای ایکسز سے لینا تو یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ ایسے کر کے میر کریں نہیں پھر تو آپ پرپینڈکولر فاصلہ میر کرتے ہیں نا ملکل ڈریکٹ لائن کا تو یہ ہمیشہ وان یونٹ ہی آئے گا اسی طرح یہ ہے نا اس سے آپ فاصلہ سے کوئی ٹیڑا میڑا کر کے تھوڑی میر کریں گو ہمیشہ آپ ڈریکٹ لائن کا فاصلہ میر کرتے ہیں نا ڈسپلیسمنٹ کا تو ہمیشہ یہ وان یونٹ ہی آئے گا یہ کیوں ہم اس چکر میں پڑھیں اس لیے کہ ہم نے اس کی اوپر ایک ایسے کر کے اور لائن لگا دی اور ہم نے وای ایکسز اس لیے اب ہم صرف اس پرٹیکولر پوائنٹ کی بات نہیں کر رہے جو اس لائن کے اوپر آتے ہیں بلکہ پوائنٹ ہماری اوپر نیچر دائمائیں کئی بھی ہو سکتے ہیں اس لیے ہمیں ان فاصلوں کی بات کرنی پڑتی ہے کہ جی وای ایکسز کی نسبت فاصلہ کہتا ہے اسی طرح اسی طرح آہ وای ایکسز اگر فرض کریں کہ صرف ایک لائن ہو وای بس میں نے ایسی ہوا میں ایک لائن بنائی ہو میں نے کہوں جی یہ وای ہے یہ وای ڈیش ہے درمیان میں زیرو ہے آہ یہ وای ہے یہ ٹو ہے یہ تھری ہے تو ٹھیک ہے زیرو کی نسبت اس پوائنٹ کا فاصلہ وای ہوگا میں نے یہ لائن اٹڈیوز کروا دی نا تو پھر میں فاصلہ صرف اس پوائنٹ کا نہیں پڑتا یہ وای کا یہ ٹو پوائنٹ ہوگا بلکہ پھر میں فاصلہ صرف زیرو سے اوپر کو نہیں دیکھتا بلکہ میں فاصلہ یہاں سے یہاں کو یہاں سے یہاں ہیدھر کہیں بھی دیکھ سکتا ہوں پھر میں پورے ایکس ایکسز کی نسبت یہاں اس ریفرنس سے فاصلہ دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں یہ اچھا دی یہ اگر میرا پوائنٹ ہے اور یہ پوائنٹ یہ ون یونٹ کی لائن سے ہی گزر رہا ہے تو یہ جو میرا پوائنٹ ہے اس کا فاصلہ وای ایکسز کی نسبت کتنا ہے تو یہ ون یونٹ ہوگا کیونکہ آپ جیسی دسپلیزمنٹ کا فاصلہ دیکھتا تو یہ ون یونٹ کا فاصلہ ہے اور یہ پوری لائن ون ہی یونٹ کی ہے نا تو یہاں سے جانتا کہ فاصلہ ڈائریکٹ ون ہے تو اگر یہ فاصلہ وائن ہے تو پھر یہ جو اپنے پوائنٹ بنا رہے تھا اس کا دوسرا والا وائن ہوگا اسی طرح یہ دو جنٹ کی لائن ہے نا ایک یہ دیکھیں یہ فاصلہ یہاں سے یہاں تک دو ہے کسی بھی پوائنٹ کا لے لیں یہ جو دو جنٹ کی لائن وائ ایکسس کی ہے نا اس وائ ایکسس پہ ساری دو جنٹ کی لائن جو کہ دو جنٹ وائ ایکسس کے اوپر فاصلہ ہے وہ جو لائن ہے وہ ایکس ایکسس کے متوازی ہے تو اس لائن کے اوپر کوئی بھی پوائنٹ ہوگا اس کا فاصلہ ایکس ایکسس کے نسبت ہمیشہ دو ہوئی ہوگا لہذا جب ابھی اس پوائنٹ کے ہم بات کرتے ہیں اس کے ایکس ہم نے وانڈ ڈیسائیڈ کر لیا تھا تو اس کا جو وائن ہے وہ دو ہوگا کیونکہ یہ دو والی لائنوں سے گزر رہی ہے تو یہ میں فاصلہ ہوں گا کو بتانا چاہ رہا تھا تو اب یہ پوزیٹیو سارے چیزیں تھیں اب جب نیگٹیو فاصلے آتے ہیں فاصلہ تو نیگٹیو نہیں ہوتا یہ کنونشن میں ایتر کو ایکس نیگٹیو ہوتا ہے ایتر کو وائن نیگٹیو ہوتا ہے تو جب اگر آپ وائن نیگٹیو ہوتا ہے اسی یہ والا پوائنٹ تھا اب فرض کریں کہ فاصلہ جائنا اوپر کو تو وائن پوزیٹیو لیتے ہیں دیکھر یہ والی لائن ہے یہ مائنس وان یونٹ والی تو اس کا ایکس ایکسس کی ریفرنس سے ہر جگہ فاصلہ وان ہوگا اب فاصلہ تو وان ہے ادھر اس لائن کا بھی فاصلہ وان ہے اس لائن کا بھی فاصلہ وان ہے فرق یہ ہے کہ یہ لائن ایکس ایکسس کے اوپر ہے اور یہاں پہ وائن کی وائنیو پوزیٹیو ہوتی ہے اس لائن کے اوپر اس لائن کے اوپر جو ہے فاصلہ تو وہی ہے وان لیکن اس لائن کے اوپر آپ کو وائی کی نیگیٹیو ویلیو نیگیٹیو میں لگی کیونکہ وائی کی ویلیو یہاں سے نیچے نیگیٹیو ہے یہ پوری لائن کی جسپت نیچے وائی کی ویلیو نیگیٹیو ہے ٹھیک ہے تو لہٰذا اس ادھر دوسرا پوائنٹ مائنس وان ہوگا ٹھیک ہے میں آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں میں بہت ٹائم اس پر لگا رہا ہوں لیکن صرف اس لئے لگا رہا ہوں کہ آپ کو یہ کانسیپٹ اچھی طرح سمجھ میں آجائے نہ صرف یہ کہ آپ ایکسرسائز اچھی حل کر لیں بلکہ میٹرک میں اور آگے جا کے بھی آپ کو یہ ہمیشہ کیلئے اچھا کانسیپٹ بنا ہوگا تو آپ کو آگے جا کے مسئلے حل کرنے آسان ہوں گے یہ دیکھیں یہ y y dash x dash اور x فرض کہیں کہ میں کوئی پوائنٹ لیتا ہوں ادھر اس سے میں بلکل سیدھا اوپر جاتا ہوں کیا ہو رہا ہے یاد ہے کہ جو میں لکھنے لگاؤ یہ ذہن میں بٹھا لیں یہ سمری ہے جو میں پہلے پیچھا کہتا ہوں x کی ویلیو same y کی ویلیو increasing یہ same ہے یہ بڑھ رہی ہے y کی ویلیو اوپر جا رہا ہے y کی ویلیو بڑھ رہی ہے آپ اس ایکسس کے نصف دیکھتے ہیں y کا فاصلہ تو آپ اس ایکسس سے دور جاتے جا رہے ہیں x ایکسس سے دور جا رہے ہیں تو y کی ویلیو بڑھتی جا رہی ہے لیکن x کی ویلیو same کیوں ہے کیونکہ بلکل یہ لائن اس کے پیرلل ہے اور اس کے پیرلل پہ جو بھی فاصلہ دیکھیں گے x ایکسس کا پھر آپ y ایکسس کے ریفرنس سے دیکھیں گے اس لائن پہ یہ پوائنٹ لے لیں لیکن یہ ون unit ہے چونکہ پیرللل لائن ہے یہ ون unit پہ لائن unit دیکھیں ویلیو سیم ہے لیکن y کی ویلیو بڑھ رہی ہے جیسے یہاں پہ فرس کرو کہ 1 ہے یہاں 2 ہے 2 پون 5 ہے ٹھیک ہے یہاں سے ایک لائن نیچے لے کے آتا ہوں اس لائن کے اوپر بھی x کی ویلیو سیم ہے y کی ویلیو اچھا یہاں پہ میں ڈیکریزنگ کا لفظ استعمال کر رہا ہوں جو کہ میں بسی کلی نیگٹیو ویلیو کو شو کرنے کے لئے بتانا چاہ رہا ہوں لیکن جون جون نیچے کو جا رہا رہا نا یہ نیگٹیو ویلیو is انکریزنگ یا یہ کہیں کہ نیگٹیو ویلیو بڑھتی جا رہی ہے یعنی کہ یہاں پہ اگر مائنس وین آرہا رہا ہے یا مائنس ٹو ہے مائنس ٹری ہے اسی طرح میں ادھر ایک پوائنٹ لیتا ہوں سمجھ یاد رکھیں میں ساری سمجھ بتا رہا 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 میری کوشش شاہ آپ کو اچھا دینے بڑھ جائیں میں ادھر کو جاتا ہوں بالکل اس کے پیرلل اس لائن کے اوپر جون جو آپ ادھر کو جا رہے نا چونکہ یہ لائن آپ کی پیرلل ہے ایکس ایکس کے تو اس لائن کے جتنے بھی پوائنٹ ہوں گے ان کا فاصلہ ایکس ایکس کے نصبت سیم ہوگا ایسے کر سیم فاصلہ ہوگا تو یہاں پہ ایکس کی ویلیو جیسے میں کہہ رہا تھا نا کہ ڈیکریزنگ کا لفظ استعمال کر رہا ہوں لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ نیگرٹیو ہو رہی ہے اور بڑھ رہی ہے لیکن یہاں وائی کی ویلیو سیم رہے گی کیونکہ اس لائن کے جتنے پوائنٹس ہوں گے وہ سارے یہ پوائنٹ یہ پوائنٹ یہ پوائنٹ وہ سارے کے سارے ایکس ایکس کے نسبت سیم فاصلہ پہ ہوں گا اب میں ایک لائن اگر میں ایسے لگا داتا ہوں اس پہ کیا سیم تھی وہ یہ ہے کہ ایکس کی ویلیو نیگٹیو ویلیو سارے ہیں لیکن وائی کی ویلیو سیم اب گو کے وائی کی ویلیو یہاں پہ ایدھر نیگٹیو اس کے اوپر کیونکہ یہ جو پوائنٹس ہیں نا یہ ایکس ایکس کے نیچے ہیں لیکن ویلیو سیم ہے اب میں فرص خور آپ یہ لائن لگاؤں اور میں ایسے کر کہ ہوں آئی ہوپ کہ اس کا آپ جواب ٹھیک دے سکیں گے دو منٹ کے لیے ویڈیو کو پوائنس کر کے سوچیں کہ ہاں پہ ایکس کی ویلیو بڑھ رہی ہے کام ہو رہی ہے وائی کی ویلیو بڑھ رہی ہے دو منٹ کے لیے سوچیں روک دیں ویڈیو میں اب آپ کو جواب بتاتے اس کی اوپر ایکس کی ویلیو سیم ہے وائی کی ویلیو نیگٹیو ہے اور بڑھ رہی ہے این کہ مائنس وائن مائنس تو مائنس ری مائنس وائی ہو رہا لیکن ایکس کی ویلیو سیم ہوگی ہوفلی آپ کو سمجھ آگیا ہوگا امید ہے نہیں سمجھ جائے پلیز دبارہ سے ویڈیو کو دیکھیں آئی ٹرائیڈ مائی بیسٹ ہوفلی آپ کو انشاءاللہ سمجھ آگیا ہوگا جس کے ساتھ ہی یہ ویڈیو ختم کرتے اور اگلی ویڈیو سے ایکسرسائز 1.6 شور کریں اسلام علیکم